حضرات اب اس خطاب کے بعد میں عالم اسلام کی ایک بڑی انورسٹی دارلو مقف دیوبند کے محتمی حضرت مولانا محمد صفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہوں سے معدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ حضور اعلیٰ اپنے خطاب عالی سے ہم کے نوازے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصری على رسوله الكریم والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وازواجہ واسحابی اجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری باہل الوقتتا من لسانی یفقه قولی وقال اللہ عز و جل ومن یتقل اللہ یجعل له مخرجه ویرزقه من حیث لا یعتصف ومن یتوکل على اللہ وحزبه ان اللہ بالغ عمری قد جعل اللہ لکل شئی القدر صدق اللہ العظیم اصحاب علم وفضل علماء کرام اور محترم و معزز حاضرین اور طلباء عظیم بات شروع کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے حقیق الامت حضرت محلانہ اشرف علی تھانوی نفر اللہ و القدر ان کی مجلس میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری تشریف لے گئے محاصر ہیں ایک ہی استاذ کے شاگرد ہیں ایک طرف حقیق الامت کہ جو ایک ہزار سے زائد کتابوں کی مسننک کے علاوہ جو ان کے تجدیدی کارنا میں ہیں وہ آپ حضرات کو معلوم ہیں اور ایک طرف حضرت علامہ کشمیری کہ علم حدیث کے اندر ان کا ایک بہت برانترین مقام وہ آپ حضرات کو معلوم ہیں دونوں معاصر بھی ہیں ساتھی بھی ہیں لیکن اس کے باوجود حضرت تھانوی علی رحمہ نے قرمائے کہ جب مالانہ انور شاہ کشمیری میری مجلس میں تشریف لاتے ہیں تو میں اپنے قلب پر ایک بوجھ محسوس کرتا ہوں یہ بوجھ دراصل ان کے علم ان کی معرفت اور ان کی علمی عظمت کا بوجھ ظاہر ہے یہ کوئی مادی بوجھ نہیں ہے کہ جس کو مادیت سے توڑا جائے کہ وہ کلو دو کلو دس کلو پنس بیس کلو بلکہ وہ معنیوی بوجھ ہیں جس کی طرف اشارہ فرمایا حضرت تھانوی علی رحمہ نے تو واقعہ یہ ہے کہ یہاں پر الحمدللہ اصحاب علم مفضل حضرات یہاں موجود ہیں ان علماء اکرام کی موجودگی میں میرے دل کی کیا قیفیت ہو رہی ہوگی یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن بارال مجھے انہیں بزرگوں نہ خکم دیا کہ میں چند باتیں عرض کروں لیکن کچھ عرض کرنے سے پہلے بطور تمہین کہ ابھی آپ نے فقیر اللہ صلی اللہ خالص صلی اللہ رحمانی دامت برکات ان کا بے حق بصیرت افروس بیان آپ نے سمات فرمائے کسی نے کسی مقصد کے تحت تو ہے کیونکہ یہ فطرت کا اصول ہے کہ انسان کا کوئی عمل کوئی فیل کوئی قوم کوئی حرکت کوئی سکون کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں ہوگی وہ کسی مقصدیت کے تابع ہوگی ضرور آدمی چلتا ہے تو مقصد سے چلتا ہے بولتا ہے تو مقصد اس کے پیش نظر ہے کوئی بھی چیز ہوگی کوئی بھی حرکت ہوگی وہ بغیر مقصد کے نہیں ہوگی اور اگر کوئی بے مقصد بول رہا ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ کہ دیوانہ ہے بے مقصد اگر چلے جا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیوانہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں آپ حضرات تشریف لائے اور بہت انہماق سے جو سے بہت جذبے سے آپ نے حضرت کا بیان سنا تو آخر اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ کہ آپ یہاں پر جذبے کے ساتھ تشریف لائے ہیں کہ حضرات علماء کرام کے حوالے سے جو بات آپ کی سماد تک پہنچے گی آپ نہ صرف اس کو قبول کریں بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں آپ یہ عزم لے کر آئے وہ عزم اور جذبہ ہی آپ کو یہاں لے کر آیا اور آپ سفر کی سہورت برداشت کی آپ نے راستوں کی دقتوں کو جیڑا لیکن آپ یہاں تشریف لائے تو دراصل اس کی جذبے اور اس مقصد کے دیر یہاں پر آئے ظاہر ہے کہ وہ مقصدیت انسان کو افضل بناتی ہے دوسری مخلوقات سے کیونکہ انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات کے بار مقصدیت نہیں ہے مقصد ہی انسان کو باز بناتا ہے اگر انسان بھی بے مقصد رہے تو وہ بھی اولائی گکرہ نام وہ بھی انہی کی طرح سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ سنا جو کچھ آپ نے اپنے ذہن سے اپنے فہم سے اپنی علم سے اپنی اس کا ادراک کیا اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات جلوت کے اندر سنی جائے خلوت میں اس پر غور کیا کہ کیا کہا گیا تھا اس کے مقاصد کیا تھے اس کے مطالبات کیا تھے اس کا مقتضا کیا تھا ایسا ایسا ہی ہے کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک احراوی ایک گاؤں اور دہات سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب حاضر ہوئے تو بلعوم صاحب اکرام انتظار کیا کرتے تھے کہ گاؤں دہات سے کوئی صاحب آجائے کیونکہ سوالات ذہن میں تھے لیکن وہ منصب نبوور وہ عظمت نبوور وہ نبی کریم علی السلام کا بلند ترین مقام وہ ان کے پیش نظر تھا اور وہ سوال کرنے کے درمیان حائل ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کیونکہ آیت میں آذر ہوتی کہ اے ایمان والو اپنی بات کو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند مت کرو ایسا نہ ہو کہ جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو ایسا نہ ہو کہ تم میں خبر بھی رہو اور تمہارے عامال سب حق ہو جائے سب بیکار ہو جائے تو ساوہ اکرام گڑا کرتے تھے کیونکہ وہ منصف ربو اس سے واقف تھی لیکن سوالات سوال کا پیدا ہونے انسان کی فطرت کا حصہ ہے سوال تو تھی ذہن میں تو انتظار کیا کرتے تھی کہ کوئی عرامی آئے کیونکہ وہ اس عزمت سے واقف نہیں وہ بات سیدھی سیدھی کرتا رہی اور نبی کریم علی ساتھ اسلام جواب انشاء فرمائے کرتے تھے اس کے نتیجے میں ان کو بھی ان کے سوالات کی جواب ملجائے کرتے تھے تو ایک احرامی نبی قریب علی ساتھ اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بغیر کسی القاب کے بغیر کسی عداب کے بغیر کسی تکلف کے آتے ہی یا رسول اللہ واضح فرمائی صلو اللہ اب ظاہر ہے کہ یہ طرز تخادم صرف وہی شخص استعمال کر سکتا ہے وہی شخص اکتیار کر سکتا ہے کہ جو اس عظمت سے واقف نہ ہو اور اس سے پہلے کہ نبی قریب علی سلام جواب دیتے اس نے دوسری بات بھی کہ دیکھیں میں بہت دور سے سفر کر اور میرا مقصد یہاں آنے وہ صرف یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس پر میں بہت آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا اگر آپ نے بات لمبی چوڑی کہی یا میرے فہم اور سمجھ سکتا کوئی ایسی بات کہی جس کو میں نہ سمجھ سکتا جاہی لیکن آپ نے ورمائے کہ بیٹھ جاؤ اور آپ نے وعث فرمائے خطاب فرمائے اور خطاب ایسا فرمائے کہ اس میں ایک منٹ کی ایک چین سکتا بھی نہیں لگی آپ نے فرمائے کہ صل سرات مو عدد اس کے معنی یہ ہے کہ نماز پڑھو کہ اس سے پہلے کہ تمہارے رخصت ہونے حقیقت ہے کہ جس کو ہم اپنی زندگی کا ہر مرحلے میں جانتے ہیں لیکن کب آئے گی کہاں آئے گی کیسے آئے گی کس وقت آئے گی یہ کسی کو نہیں پتا لیکن آئے گی یہ اس پر یقین ہے یہ بات کا حصہ تو آپ میں ورمائے کہ جب نماز پڑھ نے کھڑے ہو تو ایک منٹ کے لیے اپنے ذہن کو اس طرف ملتبی کر دو اس طرف مائل کر دو اور ایک سیکنڈ کے لیے یہ سو جو کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہو کیونکہ پتہ تو کچھ نہیں تو جب انسان یہ سوچ کر نماز پڑھے گا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی آخر نماز ہو تو کس قدر دل توڑ کر پیش کر سکتا ہے اور نماز کے جو مقتضیات ہیں جو مطالبات ہیں جو اس کا مقاسد ہیں اس میں اہم ترین مقصد ہے کہ اللہ مقصد تو آپ نے ایک ایسی بات فرما دی کیونکہ نبی کریم علیہ سلام کو دو موجزہ عطا فرمائے کیونکہ آپ قیامت تک کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے تو جو انبیاء اکرام ان سے پہلے آئے وہ خاص قوم کی طرف آئے خاص علاقے کی طرف آئے ایک خاص احکامات لے کر آئے تو لہٰذا جو معلزات عطا کیے گئے وہ بھی اسی وقت تک کے لئے مخصوص دی جب نبی رخصت ہو گئے تو معلزات بھی ختم ہو جائے وہ قابل ختم ہو گئے معلزات کا تذکرہ بھی نور لیکن نبی کریم علی سلام کو قیامت تک کے لئے بھی جا گیا لہٰذا تقاضی اس بات کہ معلزات بھی بہت کیا جائے جو قیامت تک باقی جس کو نہ صرف یہ کہ ان کی آنکھیں دیکھیں جنہوں نے قرآن کا نزول کا مناظر کو دیکھ بلکہ وہ لوگ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں چنانچہ آج قرآن کریم کا موجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ معصوم بچوں کے دنوں کے سینوں کے اندر وہ کس طرح سے محفوظ ہو جاتا ہے کتنے موجزات اور کتنے عجیر و غریب واقعات آپ حضرات میں سنے بھی یہ تو یہ وہی موجزات تو ایک معنی سا عطا کیا جو قرآن اللہ کی شکر میں اور دوسرا عطا کیا جو 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 عطا اس کے معنی اور اس کے مفاہیم اور اس کے اندر معارف اتنے کہ اس میں کام کرنے والوں جلدوں کے اندر اس معارف کو سمجھ حالانکہ الفاظ بہت مختصر جیسے یہ کہ دیکھنے میں الفاظ بہت مختصر ہیں لیکن جب آپ اس کی تفسیر کرنے پر آئیں تو ایسی ایسی شرع لکھئے گئے تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہاں تشیر لائے تو ایک جذبے اور مقصد کے دیکھ لہذا اس جذبے کا اور مقصدیت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں جو اہد آپ نے ہاتھ اٹھا کر کیا ہے آپ اس کو ہمیشہ نصف یہ کہ اپنی زندگی اندر مستاذر رکھیں بلکہ اپنے چھوٹوں کو اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کے بارے میں وقتاً فوقتاً بتا کیونکہ جیسا کہ بھی عظم نے فرمایا کہ آپ نے یہ اہد جو کیا یہ ہاتھ اٹھا کر اس کو صرف ہم نے نہیں دے گئے یہ آپ نے اللہ سے اہد کیا اور اہد وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ایک مومن ذمہ دار ہے مسئول ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے یہ اہد کیا تھا یا نہیں کیا دی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں جب کہ ہر طرف حالات بہت پیچیدہ بہت نازو بہت مخدوش ان حالات ان حالات کے اندر ہمارے اپنے نزاعات اور اپنے معاملات ان کو اغیار تک لے کے جانا دوسرے تک لے کے جانا یا ان جبکہ اس کا متبادل ایسا متبادل موجود ہے کہ جس میں آپ کے معاملات بھی حل ہو رہے ہیں اور شریعت کے تقاضی بھی پورا ہو رہے ہیں آپ کی محنتوں کی کمائی وہ بھی ذائع نہیں ہو رہی ہے یہ دار القضاء کا قیام میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم ترین نعمت ہے اس نعمت کا نصف یہ کہ انفاظ سے یہ فکری طور شکر ادا کریں بلکہ عملی طور پر شکر جو ہے وہ آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنے معاملات کو پہلے کوشی یہ کی جائے کہ گھر کے معاملے گھر کو اندر ہی سلج جائے جائے آپ اس میں ہی سلج جائے تو اس سے تو گہتر کوئی چیز نہیں لیکن اگر اس میں ضرور محسوس کر رہے تو دار القضاء کے اندر اس کو لائے دار القضاء کے اندر پیش کے یہاں شریعت کی روشنی میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے ان معاملات کا لیکن جب یہاں پر آئیں تو یہ ذہن بنا کر آنا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے کہ قاضی محترم کا فیصلہ جو ہے وہ حقی اور آقلی ہوگا خواہ وہ آپ کے موافق یا مخالف باہر کیف آپ کے لئے قابل اقول ہوگا کیونکہ وہ قاضی محترم جو ہے وہ شریعت کو نافذ کرنے والے شریعت بنانے والے نہیں ہیں وہ شریعت حقم بتانے والے ہیں تو لہٰذا اگر ان فیصلوں کے برخلاف آپ کے قلب کے اندر تھوڑا اگر انقباز بھی پاہ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ اور اس رسول کے حکم اپنے دلوں کے اندر انقباز بھی محسوس نہ کی جائے بارال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بے حد تاریخی دن ہے کہ اس عزیز ترین ادارے کے اندر جہاں میں نے میرا پہلی مرتبہ یہاں حاضری کے اتفاق ہوا اور مجھے بہت خوشی بہت مسررت ہے علاقے کے بارے میں تو میں جانتا ہی تھا کہ بامدل اللہ دعوت کے تعلق سے جو محنتیں یہاں ہوں جو جو دلچسپی جو جذبہ جو جوش یہاں پائے جاتا ہے تو وہ تو ایک مثال ہے پوری دنیا کے اندر ایک مثال ہے یہاں پر دار القضاء کا قیام اور اس مدرسے کے اندر تو اس میں کوش اپنی کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی آپ کو ہم سب کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کھلے دل کے ساتھ جو ہم نے یہ اعتراف اور یہ عید کیا ہے ہم اس کو پورا کرنے کے نصف لیے پابند ہو بلکہ بارگاہ روزت کے اندر جب ہم حاضر ہو تم سرک روح ہو سکیں کہ اللہ ہم نے تیرے حکم پر تیری بھیلی شریعت کے مطابق ہم نے اپنے معاملات کو حل کیا ہے انشاءاللہ یہ دنیا کے اندر بھی نفع بخ ہوگی اور دین کے اندر تو بارہ اس کے جو مقامات ہیں وہ تو اس کے بارے میں اہل علم حضرات آپ حضرات کو بتائیں گے بارہ یہاں اصحاب فضل حضرات موجود ہیں میں تو بہت چھوٹا تو یہ چند باتیں ایک طالبی مال طالبین کے طور پر میں نے العمر فوق العدب کے تحت یہ ارز کر دی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رحم العالمين